ترکی جب دنیا بھر میں مسلمان یورپی اقوام کی الگاروں کے مقابلے میں جا بجا پسپائی اختیار کر رہے تھے ہسپانیا سے مسلمانوں کے نکالے جانے کے دو سو سال بعد قسطنطنیہ کی فتح جہاں ترک مسلمانوں کا ایک حیرت انگیز اور عظیم کارنامہ تھا وہیں عیسائیوں کے لیے زبردست صدمے اور حیرت کا باعث بھی تھا ترکوں کا شمار ان عظیم قوموں میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کی تاریخ پر گہرے اور دیر پا اثرات مرتبتی ہیں ترکوں نے مشرق میں دیوار چین سے لے کر مغرب میں آسٹریہ تک اور شمال میں کریمیا سے لے کر جنوب میں حجاز تک کے وسیع علاقے میں حکومت کی ہے ان علاقوں میں ترک نسل آج بھی آباد ہے چینی ترکستان اور روسی ترکستان اس قوم کے ان وسیع علاقوں میں پھیلاؤ کا ثبوت ہے حال ہی میں آزاد ہونے والی تمام وسط شیائی مسلمان ریاستیں ترکی النسل ہی ہیں نیل کے ساحل سے لے کر تابہہ کے کاشغر اس تمام سرزمین کا غالب حصہ ترکوں کے زیر نگی رہا ہے چودہ سو ترپن ایسوی میں ترکوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح نہ صرف مسلمانوں کی تاریخ بلکہ تاریخ عالم کے اہم ترین واقعات میں سے ہے قسطنطنیہ جو اب استمبول کہلاتا ہے اپنے عظیم الشان محل وقوع کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ سے ایک خصوصی اہمیت رشتہ آیا ہے استمبول کا نصف حصہ ایشیا میں ہے اور نصف یورپ میں ان دونوں حصوں کو باسفورس جدا کرتی ہے باسفورس شمال میں بحر اسود اور چلوب میں بہرہ مرمرا اور بہرہ روم کے درمیان آبی راستے کا کام کرتی ہے بہر اسود کے کنارے موجود تمام ممالک کے بہری راستے استمبول کے درمیان میں آب نائے باسفورس سے گزرے بغیر دنیا کے بقیہ سمندروں میں نہیں آسکتے چنانچہ انہی ترکوں نے صدیوں تک روسی بحری جہازوں کو گرم پانیوں تک پہنچنے سے روکے رکھا استمبول دو برعظموں یعنی ایشیا اور یورپ اور دو سمندروں یعنی بحرہ روم اور بحر اسود کے درمیان ایک سنگم کی حیثیت رکھتا ہے آب نائے باسفورس کا راستہ بہت تنگ ہے اس کے دونوں کناروں کے درمیان کہیں کہیں صرف چند سوگز کا فاصلہ ہے اسی باسفورس کے کنارے یورپی ساحل پر چھے سو پچپن قبل مسیح میں عیسائی شہنچاہ میگارہ نے ایک شہر بازنٹائن آباز کیا تھا دو سو چونٹیس عیسوی میں بازنٹائن پر رومیوں نے قبضہ کر دیا رومی شہنچاہ کاسٹنٹائن نے بازنٹائن کو اپنی سلطنت کے دارالحکومت کے طور پر منتخب دیا گیارہ مئی تین سو تیس عیسوی کو ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی گئی یہ شہر بازنٹائن کے مقابلے میں بہت بڑا تھا اور سات پہاڑیوں پر آباد تھا شہنچاہ کسٹنٹین نے اپنے نام کے نسبت سے اس شہر کا نام کاسٹنٹینیوپن رکھا مسلمان ابتدا ہی سے اس شہر کی اہمیت کو سمجھتے تھے وہ اسے قسطنطنیہ کہتے تھے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کے سامنے دنیا کی تمام طاقتیں سرنگو ہوتی جا رہی تھی لیکن قسطنطنیہ کا محل وقوع ایسا تھا کہ اسے فتح کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل تھا اور یہ حقیقت تھی کہ مسلمانوں کی شمال کی طرف سے پیش قدمی کی راہ میں قسطنطنیہ کی بازنٹینی سلطنت ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کی اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فتح قسطنطنیہ کو اسلام کے لیے ایک انتہائی خوشائند بتاتے ہوئے پیش گوئی کی تھی انہوں نے فرمایا تھا تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے اس شہر کا امیر بھی خوب ہوگا اور یہ فاتح فوج بھی خوب ہوگی 672 عیسوی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نحو کے زمانے میں مسلمان اس شہر کی فصیلوں تک پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ سات سال تک جاری رہا محاصرے کے دوران میں ایک ایسی وبا پھیلی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ محاصرہ ختم کرنا پڑا اس محاصرے میں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی شامل تھے انہوں نے اسی وبا کے دوران میں فصیل شہر کے قریب وفات پائی اور وہیں سپرڈ خاک کیے گئے آج بھی اس جگہ حضرت ابو عیوب انساری کا روزہ واقع ہے چودہ سو پرپن عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں بلقانی ریاستوں میں آسلیہ تک پھیل چکی تھی اور اب قسطنطنیہ کی حیثیت مسلمان سلطنت کے اس وسیع سمندر میں ایک عیسائی جزیرے کی رہ گئی تھی اس وقت تک مسلمان اس شہر کا انتیس مرتبہ محاصرہ کر چکے تھے لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی قسطنطنیہ کے ارد گرد بازنٹینیوں کی تعمیر کردہ فصیل اس شہر کی فتح میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی فصیل سے ہٹ کر شہر میں داخل ہونے کا سب سے آسان راستہ شاخِ ذرین تھا شاخِ ذرین ذراصل پانی کی ایک خلیج ہے جو نہر کی طرح شہر کے اندر پانچ میل تک چلی گئی ہے قسطنطنیہ کی بندرگاہ اور رومیوں کی تمام تر بحری فوج شاخِ ذرین کے اندر ہی تھی اور اس کا دہانہ ایک مضبوط آہنی زنجیر سے بند رہتا تھا اس زنجیر کو ہٹائے بغیر کوئی دوسرا جہاز خلیج کے راستے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا سلطان محمد دوم وہ شخص تھے جنہیں اس شہر کو فتح کرنے کی فضیلت ملی اور وہ ہمیشہ کے لیے سلطان محمد فاتح کہلائے شاخِ ذرین کے دہانے پر بندی زنجیر کی رکاوٹ عبور کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح کے ذہن میں جو ترقیب آئی اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی انہوں نے زنجیر کو بائی پاس کرتے ہوئے جہازوں کو دوسری طرف پانی میں پہنچانے کے لیے خوشکی کا راستہ استعمال کرنے کا انوکھا منصوبہ تیار کیا شاخِ ذرین کے دہانے کے تیز سمندری ہوا چلی تو بادبان کھول دیئے گئے بادبانوں میں بھری ہوا کے زور سے یہ جہاز آہستہ آہستہ فسلتے ہوئے شاخِ ذرین میں داخل ہو گئے بائیس اپریل چودہ سو ترپن ایسری کی صبح کو جب رومیوں نے سرکوں کے جہاز شاخِ ذرین کے اندر کھڑے دیکھے تو حیرت اور خوف سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہے وہ دن قسطنطنیہ میں رومی سلطنت کا آخری دن ثابت ہوا قسطنطنیہ فتح ہو گیا سلطان محمد فاتح قرار پایا وہ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور سیدھا عیسائیوں کے عظیم گرجے سینچ سوفیہ میں پہنچ کر اسے گرجہ سے مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا عیسائی اس فیصلے پر احتجاج نہ کر سکے کیونکہ اس واقعے سے دو سو سال قبل عیسائیوں نے اسپین سے مسلمانوں کو نکال کر مسجدِ کرتبہ کو گرجے میں تبدیل کیا تھا مسلمان سدھیوں سے جو خواب دیکھ رہے تھے وہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گیا تھا ساری اسلامی دنیا میں خوشی اور مسررت کی لہر دور گئی قسطنطنیہ جن سات پہاڑیوں پر آباد تھا ان سب کی چوٹیوں پر بڑے بڑے گمبدوں اور اونچے اونچے نوکیلے اور مخروطی میناروں والی مسجدِ نمدار ہونا شروع ہوئی اور عیسائیت کا یہ سب سے بڑا مرکز تیزی سے اسلامی رنگ اختیار کر کے پہلے اسلام بول اور پھر استمبول بن گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استمبول اپنے تعلیمی اداروں، مدرسوں اور کتب خانوں کی بدولت اسلامی دنیا کا ایک عزیم ترین ثقافتی مرکز بن گیا مختلف ادوار میں عثمانی سلاتین نے اس شہر کی تسین و عرائش میں اضافے کیے اور یوں اس شہر میں عالم اسلام کی عظیم امارتیں وجود میں آئیں مسجدِ حضرت ابو عیوب انساری مسجدِ سلطان احمد مسجدِ سلیمانیہ توپ کاپی محل دولما باق کی محل بیازت مینار اور دیگر کئی لازوال امارتوں نے استمبول کو دنیا کا ایک منفرد شہر بنا دیا استمبول کی مرکزیت کے دوران میں سلطانتِ عثمانیہ کی سرحدی ایک طرف چین دوسری طرف جزیرہ نمائے عرب اور تیسری طرف مشرق یورپ کے اندر تک پھیل گئی پانچ سو سال تک سلطانتِ عثمانیہ کا سورج ان علاقوں پر طلوع ہوتا رہا یہ تمام علاقے ترک ثقافت کے علم بردار بن گئے اور سلطانتِ عثمانیہ کو خلافتِ اسلامیہ کا رکبہ ملا لیکن عثمانیوں کی اسلام کی ترویج و تبلیغ سے بتدریج غفلت نے بلاخر اس سلطانت کو کمزور اور سازشوں کا شکار کر دیا پہلی جنگ عظیم کے دوران میں خلافتِ عثمانیہ نے اتحادیوں کے مقابلے میں جرمنی کا ساتھ دیا جنگ نے جرمنی کو شکست ہوئی اور اتحادیوں نے خلافتِ عثمانیہ کو انتقام کا نشانہ بنا لیا اتحادی فوجیں یورپ کی طرف سے ترکی میں گھسائیں اور ترکی کے دو بڑے شہروں استمبول اور ازمیر پر قبضہ کر دیا ان ابتر حالات میں مصطفیٰ کمال پاشا نے انکرہ میں ترک فوج کی بچی کچی طاقت کو جمع کیا اور اتحادیوں سے ترکی کو بچانے کے لیے جنگِ آزادی شروع کر دی چار سال کی جد و جہد کے بعد انیس سو بائیس میں مصطفیٰ کمال پاشا اتحادی فوجوں کو ترکی سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے ترک جمہوریہ قائم کی وہ ترکوں کی تمام مصیبتوں کا سبب خلافت عثمانیہ کو سمجھتا تھا اس نے صرف خلافت کو ختم کرنے پر بس نہیں کیا بلکہ وہ اس سے وابستہ تمام نشانیوں کو مٹانے پر کمر بستہ ہو گیا اس مہم کی لپیٹ میں ترکوں کی اسلام سے وابستگی بھی آ گئی ایک ہزار سال سے جو ملک اسلام کا گہوارہ اور دین کا محافظ رہا اسے صرف آٹھ سال کے اندر دین سے مکمل بیگانہ کرنے کی حد تل امکان کوشش کی گئی انیس سو چوبیس سے تبدیلی کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور انیس سو بتیس تک جاری رہا اس سرسے میں تمام دینی مدارس اور دینی اداروں کو بند کر دیا گیا ہجری کلینڈر کو ختم کر دیا گیا جنہ کی بجائے اتوار کو چھوٹی کا دن قرار دیا گیا عید الفطر اور عید العزا کے اجتماعات پر فابندی لگا دی گئی عربی ازان کو ممنوع قرار دیا گیا عربی کی بجائے ترکی زبان میں ازان دینے کا حکم نافذ کیا گیا ترکی کے دستور میں سے یہ فقرہ حضب کر دیا گیا کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا اس تبدیلی کے بعد تمام اسلامی قوانین منسوخ کر دیے گئے وراست کے قانون میں تبدیلی کر کے مرد اور عورت کو وراست میں برابر کا حقدار بنا دیا گیا ترکی سے اسلام کا رشتہ پوری طرح کاتنے کے لیے بلاخر دارالحکومت کو بھی استمبول سے انکرہ منتقل کر دیا گیا کیونکہ استمبول مسجدوں اور مجرسوں کا شہر تھا یہاں کے چپے چپے سے اسلامی تہذیب چلکتی تھی انکرہ ایک معمولی سا قصبہ تھا لیکن اسے دارالحکومت بنا دیا گیا ان اقدامات کی جن طبقوں سے ذرہ بھی مخالفت ہوئی وہاں قتل و غارتگری کا بازار گرم کر دیا گیا قید جلاوطنی اور سرعام پھانسی کے سزائیں عام ہو گئیں لیکن اس سارے ظلم و ستم کے باوجود ترکی کے راسق العقیدہ مسلمان قرآن و سنت کو سینے سے لگائے گھروں میں بند رہے وہ ایک مسلمان قیادت اور اچھے وقت کا انتظار کرتے رہے انہی مسلمانوں اور ان کی اولاد کے لیڈر کے طور پر نجم الدین اربکان اپھرے نجم الدین اربکان خلافت عثمانیہ کے دوران میں ایک گشتی عدالت کے قاضی کے گھر پیدا ہوئے دوسری جنگ حسین کے بعد وہ پہلے گریڈویٹ ہیں جنہوں نے جرمنی سے میکینکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ڈیزل فیول کے موضوع پر تھیسس لکھ کر ڈاکٹریٹ کیا اور پھر اپنے ملک ترکی آگئے یہاں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اپنی صلاحیتوں کی بنا پر وہ کچھ ہی عصے میں ترکش یونین برائی چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کے صدر منتخب ہو گئے پھر انہوں نے سیاست کی طرف رخ کیا اور انیس سو ستر میں مولانا رومی کے شہر قونیا سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ممبر اسمبلی منتخب ہو گئے انہوں نے اپنی تنظیم ملی سلامت پارٹی کے نام سے بنائی ان دنوں ترکی کے وزیر اعظم ادنان میندریز تھے ادنان میندریز جو آج ایک قومی ہیرو کی حیثیت سے یارت کیے جاتے ہیں اس وقت کی فوجی عدالت نے انہیں اس جن میں پھانسی پر لٹکا دیا کہ انہوں نے ازان کو دوبارہ عربی میں رائج کرنے کی کوشش کی تھی اس پورا شعب دور میں ارباکان کی پارٹی نے واضح اسلامی خیالات کے باوجود قابل ذکر تعداد میں سیٹے حاصل کی اور بلند ایجورد کی وزارت عظمہ میں ارباکان نائب وزیر اعظم کی حیثیت سے حکومت میں رہے ارباکان کا اسلامی سیاسی سفر جاری رہا انیس سو ترانوے کے بلدیاتی انتخابات میں ان کی تنظیم نے رفاہ پارٹی کے نام سے حصہ لیا اور حیرت انگیز طور پر ترکی کے تمام بڑے شہروں جن میں استمبول، انکرہ، اسمیر، کونیا، ترابزان اور ارض روم بھی شامل ہیں سبتست کامیابی حاصل کی فاہ پارٹی کا نعرہ شفقت اور محبت ہے یہ ترکی میں اسلام پسندوں کی ایک ایسی جماعت بن کر اپری ہے جس کی علامت ایمانداری اور خدمت ہے رفاہ کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے رفاہ کے کام سے عوام میں واضح طور پر دینی شعور پیدار ہوا ہے مسجدیں نمازیوں سے بھری نظر آتی ہیں عورتوں میں یورپی اوریانیت کے بجائے حجاب کا رواد چھو گیا ہے دفاتر اور بازاروں میں نماز احتمام کے ساتھ ہوتی ہے ترک اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا حصہ سمجھنے لگے ہیں بوسنیاں، چیتنیاں، فلسطین اور کشمیر کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں جورپی انداز کے مقابلے میں ایک اسلامی معاشرے کے خطوط اب ترکی میں واضح ہوتے جا رہے ہیں جورپ کی نصف رجی کی انویسمنٹ ترکی میں گھاتے میں تبدیل ہوتی نظر آتی ہے چوبیس دسمبر انیس سو پچانوے کو ترکی میں عام انتخابات تھے اور ان انتخابات میں رفاہ پارٹی ایک مقبول، مصعوب اور پرعظم امیدوار کی حیثیت سے شامل تھی رفاہ کے پاس بلدیا میں رہتے ہوئے صرف دو سال کے اندر بے مثال کارناموں اور بہترین کار کردگی کا سرمایہ تھا رشبت ستانی اور حرام خوری کی جگہ ایمانداری اور جدوجہد کی مثالیں تھی انہیں اپنی کامیابی واضح نظر آتی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی قوت دکھانے کے لیے حکومت کی بھی ضرورت نہیں عوام کے صرف بیس فیصد بوٹھی ملک کی سیکولر طاقتوں یورپ اور امریکہ کے لیے ایک زبردست دھچکہ ہوں گے اور دنیا نے دیکھا کہ مغربی طاقتوں کو یہ دھچکہ لگا آج بائیس دسمبر ہے اور یومے کا دن اور یہی دن رفاہ پارٹی نے الیکشن سے پہلے استمبول میں ایک بڑے جلسے کے لیے منتخب کیا ہے اور یہاں رفاہ کے حامیوں کا ایک زبردست حجوم خود بتا رہا ہے کہ یہ ایک عظیم اجتماع ہے آج کے جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے رفاہ کے قائد نجم الدین ارباکان خطاب کر رہے ہیں سلام دراچک میں bunu میں bunu سویلے دیم زمان مغازی فیرہی یزدکلارنا اینانلما اما یزدکلار چین اشارت دیوں میری کتانے رکھوں انجا شدرانوں یاردی مختصور چوک عزیز و مہترین اسٹانبول دو کار دیشتی باکچن دیسی نے ناسیحات دیوں گی آج چوبیس دسمبر انیس سو پچانوے ہے یہ انقرہ میں رفاہ پارٹی ترکی کا مرکزی دفتر ہے الیکشن ہو چکے ہیں نتائج کا انتظار ہے رفاہ کے بیچین اور پرجوش اور پرامید کارکنان کا ایک حجوم ہے جس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس میں بچے بھی ہیں بڑے بھی جوان بھی عورتیں بھی اور یہ رفاہ کی کامیابی اور اربکان کی فتح کے نارے لگا رہے ہیں اب تک آنے والے نتائج کے مطابق رفاہ پارٹی پہلے نمبر پر آئی ہے دوسرے نمبر پر انا وطن پارٹی اور تیسرے نمبر پر سابق وزیر اعظم تاسو چلر کی دوری یولو پارٹی آئی ہے ناروں ترانوں تالیوں سے پورا علاقہ گونچ رہا ہے اربکان آ رہے ہیں بش بکان اربکان یعنی وزیر اعظم اربکان کے نارے فضا میں بلند ہوتے ہیں رفاہ کے مقبول طرانے رفاہ وقت گلدی کی دھن پر کارکنان والہانہ رقص کرتے ہیں ساڑے ساீہ گا پھلے شاہ لا بناکان شاہ جبستم للمتزم موسیقی